السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو الیکشنز کے لیے مذاکرات ہو رہے تھے ان کا جو آج کا جو نتیجہ ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ باقاعدہ مذاکرات کی راہ ہموار نہیں ہو سکی اور تحریک انصاف نے اب اپنا رد عمل دیا ہے اور جو شاہ محمود قریشی ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں اور حکومت کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات ہیں اس کی راہ ہموار نہیں ہو سکی صدر علوی ابھی بھی بڑے ایکٹیو ہیں انہوں نے اس آگدار سے ایک اور ملاقات کی ہے اس آگدار کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ الیکشنز ہی واحد حل ہیں اور اگر سارے الیکشن ایک ہی دفعہ ہو جائیں گے تو ان کے جو نتائز ہیں وہ پھر ساری قوم کو قابل قبول بھی ہوں گے اور اس سے ملک اس وقت جس معاشی دلدل میں پھسا ہوا ہے اس سے وہ نکل سکے گا لیکن ابھی تک جو نواز شریف صاحب کی جو جواد ہے شباز شریف صاحب ہیں ان کی طرف سے اس حوالے سے کوئی پوزیٹیو جواب نہیں آیا تو ایک بڑا اس وقت ایک دفعہ پھر ایک بڑی غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہو گئی دوسرا فوج میں ایک تبدیلی تو آئی ہے اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ جو ٹرانسفرز اور پوسٹنگز ان کے حوالے سے تبدیلی آئی ہے اس کے علاوہ کچھ چیزیں ختم کی گئی ہیں کچھ نئی چیزیں شروع کی جاری ہیں میں اپنے آج کے اس وی لاغ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا دوسرا جو ایک اہم ڈیولیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سلمان شباز جو شباز شریف صاحب کے سابزادے ہیں وہ آپ پاکستان آ رہے ہیں لندن سے وہ سعودیر پہنچ گئے اور یہاں سے وہ عمرے کے بعد ہفتے والے دن ان کا پاکستان پہنچنے کا امکان ہے اور جو یہاں پر اس وقت جو لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ڈیولیمنٹ کو اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ کیونکہ جو نیب قوانین میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اور اس کے بعد جس طرح سے کیسز ختم ہوئے ہیں تو وہ بھی ایک کلین چٹ لینے کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی جو منی لانڈنگ کر جو ان کے اوپر چارجز تھے جو بینک اکاؤنٹس میں اتنے بڑی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اور پیسے ان کے اکاؤنٹ میں آئے کوئی ان کا چپراسی تھا کوئی ان کا منشی تھا وہ جو چارجز ہیں وہ اپنے آپ کو ان سے صاف کروانے کے لیے آ رہے ہیں این آر او لینے کے لیے آ رہے ہیں اور یہی وہ بات ہے جس کا بار بار عمران خان ذکر بھی کرتے رہے ہیں تو ویری انٹرسٹنگ الیکشنز نہیں حکومت یہ کروا رہی اور اب جو سلمان شہباز ہیں کیونکہ سارا جو شہباز شریف صاحب کا بزنس ہے جو بزنس امپائر ہے اس کو ہینڈل اور اس کو ڈیل یہی کرتے ہیں سلمان شہباز تو وہ اپنی اہلیہ اور بچے کے عمرہ یوکے سے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں عمرہ کریں گے اور ان کے فیملی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ ہفتے والے دن پاکستان پہنچیں گے ویسے تو وہ وانٹڈ ہیں لیکن اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے یہ ہو سکتا ہے وہ کوئی رہداری زمانت لیں کل اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہو لیکن ابھی وہ پاکستان آ رہے ہیں بڑا ان کو بڑا اعتماد ہیں پور اعتماد ہیں اور وہ صرف جو این آرو ہے وہ لینے کے لیے آ رہے ہیں اتنا رسا جب مقدمے ان کے خلاف تھے تو وہ نہیں ہے اور یہ ایک ٹیسٹ کیس بھی ہوگا اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کی آمد بھی متوقع ہے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ پولیٹیکل ڈیولیمنٹ ہے اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ فوج کی کچھ جو تبدیلیاں ہیں اس میں جو ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں ظاہر ہے اب آئی ایس پی آر اس حوالے سے کوئی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا سب سے پہلے تو یہ تیہ کیا گیا ہے کہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہیں مثلاً کور کمانڈرز کی ٹرانسفرز ہیں یا دوسرے پرنسپل آفیسرز کی تیناتیاں ہیں اس حوالے سے آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی پریس لیز یا پریس نوٹ نہیں آئے گا جن نئے سربرا جنر آسم منیر کا یہ کہنا ہے کہ یہ فوج کے اندرونی معاملات ہیں اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پریس لیزز جاری کریں اور گلوریفائی کرنے کی کوشش ہو دوسرا ایک اور جو شعبہ قائم کیا گیا تھا پچھلے چند سالوں میں وہ تھا سوشل میڈیا کو یوز کرنے کا شعبہ تھا بہت سارے سانگز بنائے ملٹری نے بہت ساری موویز میں فینینسنگ کی بڑا اس کی حوالے سے جو پروپیگنڈا وارفیر ہے اس میں ڈائریکٹلی آئی ایس پی آر انوالو ہو گیا تھا تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ نئے آرمی چیف نے اس پورے ڈویجن کو بنگ کرنے کا حکم دے دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں پولیٹیکل گورنمنٹ کا یہ کام ہے وزارت اطلاعات و نشریات کا یہ کام ہے اور وہ یہ کام کرتے رہیں گے اس لئے ہمیں اس کام کی ضرورت نہیں ہے یہ فوج کا کام نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ بھی رہتے کہ ابھی یعنی ایک جو ہو رہا تھا پاکستان میں کہ شاید زیادہ فوکس اور جو زیادہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے وہ سوشل میڈیا پر گانوں میں ڈراموں میں کیا جا رہا ہے اور عملی طور پر کرنے کی کچھ ضرورت ہے تو آرمی چیف نے اس ٹویجن کو ریپورٹڈلی بند کرنے کا فیصلہ کیا اس کے علاوہ جو پوسٹنگز ہوئی ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کور کمانڈر ہیں کراچی کے وہ سی جی ایس بنیں گے چیف آف جنرل سٹاف جنرل سعید یہاں پر جو برگرنی شفیق صاحب تھے آئی ایس پی آر میں بڑا ان کا ایک کنٹروورشل نام اس لحاظ سے ہے کہ مختلف حوالوں سے ان کا نام آتا رہا ہے صحافیوں پر جو مقدمات ہیں ان کے حوالے سے بھی نام آیا ہے سچ کیا ہے یہ تو کوئی تحقیقات ہوئیں گی تو پتا چلے گا لیکن ان کی بھی پوسٹنگ ہو گئی ہے وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب سندھ میں سندھ رہا ڈائریکٹریٹ کو سمالیں گے پنڈی سے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بڑی پوسٹنگز ہیں ٹرانسفرز ہیں لیکن کیونکہ اب آئی ایس پی آر کی طرف سے اطلاع نہیں آئے گی تو اس لیے فوج کے جو اندرونی معاملات ہیں ان کے حوالے سے پتا نہیں چلے گا صرف اور صرف جو بیان ہوگا جو آئی ایس پی آر جس کو ریلیز کرے گا وہ چیف کا بیان ہوگا اور خاص طور پر جو ان کی کمیونکیشن ہوئے گی بارڈرز پر ہوئے گی سیکیورٹی کے معاملات پر ہوئے گی ٹرپس کا معینہ کرتے ہوئے ہوئے گی جس کی انٹرنیشنل کانسیکونسز ہو سکتے ہیں یا انٹرنیشنل میسج ہو سکتا ہے یا قومی ایک پیغام بھی ہو سکتا ہے دفاع کے حوالے سے وہ جو تقریبات ہیں وہ جو سٹیٹسمنٹ ہیں ان کو اس کے ان کے حوالے سے پریس ریلیز اور پریس نوٹ آئے گا اور یہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے تین چار دنوں میں جنر آسم منیر نے دورہ کیا ہے سیکٹرز کا مختلف فرنٹ لائن پر وہاں پر جوانوں سے جو بات چیت کی ہے اس کے حوالے سے ان کے گفتگو ہوئی ہے اور وہ آئی ایس پی آر نے اس کو ریپورٹ بھی کیا ہے جس میں بھارت کو تنبی کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری بیانات سے اشتناب کرے پاکستان کے دفاع کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ہم بالکل کسی طرح سے بھی اس سے غفلت نہیں بڑھیں گے وغیرہ وغیرہ اب میں سیاسی جو صورتحال ہے ایک ہجانی کیفیت آج برپا ہو گئی ہے پھر دوبارہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بڑی زور کی پریس کانفرنس کی ہے عمران خان اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ الیکشنز کے لیے جو وہ ریائت دے رہے ہیں یعنی اپنی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے ڈیویجنل سطح پر ایم پی ایس سے ایم این ایس سے ملاقات ہو رہی ہے اور ان کو تیار کیا جارہا ہے کہ آپ الیکشنز کے لیے تیار رہیں اور جو آخری کام ہے پنجاب اور کیپی میں جو بھی پروجیکٹ سے جہاں تک ان کو نپٹایا جا سکتا ہے نپٹانے کی بات کی جارہی ہے اور یہ اگلے چند روز میں شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہم تحلیل کر دیں گے اسمبلی اور یہ اس لیے کہا ہے کہ جو شباش حکومت ہے انہوں نے بالکل بھی الیکشن پہلے کرانے سے انکار کر دیا بلکہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ قانونی چیزیں ڈھوننے کی کوشش کر رہے ہیں نقاط قانونی ڈھوننے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے تحت اسمبلی کی مدت میں اضافہ کیا جا سکے یعنی ایک پاکستان کے آئین میں پرویجن موجود ہے کہ اگر کوئی امرجنسی کے حالات ہیں تو آپ کچھ دیر کے لیے چھ ماہ کے لیے سال کے لیے اس اسمبلی کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ایکسپلور کیا جائے تو پھر ایک دفعہ ایک حیجانی اور بے یقینی کسی قیفیت ہے صدر مملکت نے آج بھی اسحاق دار صاحب سے گفتگو کی اور ان کو کہا کہ آپ اس کو سمجھیں عوام کا اعتماد بہت ضروری ہے حکومت پر اور اس وقت جو حکومت ہے اس عوام اس پر اعتماد نہیں کرتی بارال اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے جن ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ نے کے بعد